سرحاری ریلویس ٹیشن میں جو حادثہ ہوا ہے سے متعدد افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور بیشتر افراد جو ہے زکمی ہوئے ہیں اور ہم ہر مہینے ریپورٹ کرتے ہیں چھ مہینوں میں یہ چوتھا ایسا حادثہ ہے جس میں ہم یہ ریپورٹ کر کر کے تھک گئے ہیں اوہ بھائی پہلے یہ تو دیکھو کہ آپ کے حادثات رونوما کیوں ہو رہے ہیں اتنے سارے حادثات رونوما ہو رہے ہیں مگر بدقسمتی سے یہ کہا جا رہے ہیں اتنے لوگ مر گئے اتنے لوگ زکمی ہو گئے اتنے لوگوں کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو گئی مطلب ٹرین ڈریلنگ ہو گئی مگر لوگوں کی جان محفوظ ہو گئی پھر ایک اور حافظہ ہوا سرحاری میں ہم نے یہ کہہ دیا متعدد افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے شہید ہوئے اس کے کافی افراد جو ہے وہ زکمی ہو گئے ہم یہ کب تک کہتے رہیں گے مطلب آپ یہ دیکھو کہ پاکستان ریلویس کا جو محکمہ ہے یومیاں کتنا کمارا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی بدحالی اب تین بیسک چیز ہیں دیکھیں یا تو یہ حافظہ ہوا ہے یا تو یہ اقدام قتل ہوا ہے یا پھر یہ جو ہے وہ نائلی ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے یہ پاکستان ریلویس کا جو محکمہ ہے اب اس کی ذرا جاج پرتال کریں یہ پاکستان ریلویس سے انکوائری نہ کروائیں دیکھیں اس کی انکوائری کروائیں کسی ایسے اداروں سے جو پاکستان ریلویس کو نہ جانتے ہو نہ وہ سمجھتے ہو وہ اس کی انکوائری کرے تاکہ اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ یہاں سے جو حادثات رونما ہو رہے ہیں ٹنڈو آدم سے لے کر خان پور تک آپ چلے جائے روڑی ہے رہیمیار خان ہے اس کے علاوہ مسند کے مختلف ڈسٹرک سے جہاں سے ہوتی ہو یہ ٹرینیں جاتی ہیں وہاں پر ہی ٹرین کے حادثات کیوں رونما ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ لکڑی کے اوپر انہوں نے دیکھے ہیں لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی ہی مضبوط ہے لیکن اس کو چیک اینڈ ویلنس رکھا جاتا ہے اس کا منٹینس رکھا جاتا ہے آپ کا جتنا نظام تھا جو انگریز نے بنایا تھا وہ اسی لکڑی کے اوپر چلتا تھا سلیپر آپ کی لکڑیاں ہوتی تھی مگر وہ لوگ منٹینس کرتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں ایک نٹ اگر نکل گیا تو وہ لگانے والا کوئی نہیں ایک اگر لکڑی سلیپر اگر خراب ہو گئے اس کو لگانے والا کوئی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی جو ٹرینیں جا رہی ہیں آپ یقین مانیں یہ جو سرہاری میں لوگوں کو تو یہ پتہ چلا ہے کہ سرہاری ریلوے سٹیشن کا حادثہ ہوا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے کیا کسی کو یہ پتہ ہے کہ دو دن پہلے یہاں پر اسی مقام پر اسی جگہ کے اوپر جو کہ اسی سکھٹ ڈیویجن کے اندر جو ٹریک ہے اسی جگہ کے اوپر ایک اور ٹرین جو ہے وہ ڈرلنگ ہو گئی ٹرین اپنی پٹری سے اتر گئی پھر دوبارہ سے اس کو ٹریک پر رکھ کے پھر چلانا شروع کر دیا مطلب یہاں پر اب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں دیکھیں سکھٹ ڈیویجن میں جتنے متعدد جو ڈی ایس آئے ہیں ان کی آپ انکوائری چیک کریں آپ ان کی اگر انکوائری کریں انہوں نے ڈی ایس نے جو ساپ کا ڈی ایس نے سکھر کے انہوں نے اپنی ریپورٹ پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس ٹریک کے اوپر ٹرین چلائی نہیں سکتے اگر آپ اس ٹریک کے اوپر ٹرین چلائیں گے تو حق سارو نوما ہو جائے گا ہمارے یہاں تو انسانوں کی جانوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے وہ تو سمجھ لیں آپ انسانوں کی جو جان ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں بس جو جا رہے ہیں بھئی مر گئے مر گئے کوئی بات نہیں دوسری ٹرین دوبارہ چلا دو لیکن بدقسمتی سے آپ یہ نوڈ کریں جس ٹریک کے اوپر یہ ٹرینیں چل رہی ہیں آج سے تقریبا سلاب میں جب ہم نے دیکھا ایک ماہ تک دو دو فٹ تک پانی وہاں پر بھرا رہا پورا کا پورا ٹریک آپ کا متاثر رہا لیکن بدقسمتی سے کیا کیا ہے انہوں نے پانی تو نکل گیا اپنی مدد آپ نکل دیا لیکن بدقسمتی سے اسی ٹریک کے اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں آج بھی ابھی بھی ابھی دیکھیں تھوڑی در بعد اگر آپ چیک کریں ہزارہ ایکسپریس جس کا حادثہ رونوما ہوا ہے ابھی تھوڑی در بعد دوبارہ چل پڑے گی تو مطلب آپ یہ چیک کریں ایک اگر ٹرین اتنا بڑا حادثہ ہو گیا آپ نوڈ کریں اگر کوچ نمبر پانچ اگر آپ دیکھیں تو کوچ نمبر جو پانچ ہے وہ پوری ٹویسٹ رو چکی ہے مطلب آپ اس کی انکوائری تو کریں ایک ہوتا ہے لوہا ایک مثال کے طور پر وہ مڑ جاتا ہے اگر آپ اس کو مڑیں تو وہ یوں ہو جاتا ہے پورا مڑ جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے ٹویسٹ رو جانا پوری بھوگیا آپ کی جو ہے وہ ٹویسٹ رو گئی ہے پھر انکوائری تو کریں یہ ٹویسٹ کیوں ہوئی ہے اس جگہ کے اوپر جب سکھر ڈیویجن کے ڈی ایس نے کہا تھا کہ اس جگہ کے اوپر ٹرین آپ کی نہیں چل سکتی تو انتظامیہ نے کیا کرا اس کو کہا کہ بھئی اگر یہاں پر ٹرین نہیں چل سکتی رسکی ہے اگر ٹرین یہاں پر چلانا تو سپیڈ آپ بیس کر دیں مطلب آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کو بہتر کرنے کے بجائے آپ نے اس کی سپیڈ کو کم کرنا مناسب سمجھا کیونکہ آپ کو جو نوٹ لگانے وہ اچھی جگہ پہ نہیں لگانے آپ کو دوسری کسی بٹی جگہوں پہ نوٹ لگانے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان ریل ویس کا نوٹ لگتا کہا ہے دیکھیں پاکستان ریل ویس اپنا جو نوٹ لگا رہی ہے وہ لگا رہی ہے کنسٹرکشن کے اوپر اصل لگانا چاہیے ان کو پاکستان ریل ویس کو جو اپنا پیسہ لگانا چاہیے جو غیر ضروری پیسہ لگاتے ہیں بلکل فضول پیسہ لگاتے ہیں وہ کہاں لگاتے ہیں کنسٹرکشن کے اوپر یہ جو آپ کا ٹریک ہے اصل پیسہ آپ کا اس ٹریک پہ لگنا چاہیے لوکو موٹیف پہ لگنا چاہیے اور اس پورے نظام کو چلانے کے والے جو سگنلز ہیں ان کے اوپر آپ کا پیسہ لگنا چاہیے مگر بدقسمتی سے پیسہ لگتا ہے اسٹریشن کے اوپر وہ اسٹریشن کے اوپر جو پیسہ لگ رہا ہے کروڑوں اور وہ روپے جو پیسہ لگا رہے میں نے کہتا کون لگا رہا ہے کیا کر رہا ہے آپ اس کی تصویر پہلے کھینچ لیں اور آفٹر کنسٹرکشن یعنی کہ کنسٹرکشن کے بعد کی ایک اور تصویر کھینچ لیں ایک رتی برابر بھی آپ کو جو ہے وہ مطلب فرق نظر نہیں آئے گا وہ کنسٹرکشن کے مد میں کروڑوں اور بو روپے ہڑپ ہو جاتے ہیں تو بھائی اگر آپ کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں اگر پاکستان ریلویز کا اتنا خسارہ ہو رہا ہے تو بہتر یہ کہ ٹریک پہ لگاؤ پیسہ لوکو موٹیف کے اوپر جو ہے وہ پیسہ لگاؤ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو ریلوی کی جو منسٹر نے ساتھ رفیق صاحب یہ میں تو کہتا ہوں یہ بڑا چنس آنے مگر میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سندھ کے اوپر توجہ دیں ساتھ رفیق صاحب آپ نے اپنے لاہور کو اور جو پورا جو لاہور کا اسلام آباد کا لاہور کا پشاور کا بس سندھ کے ہی حال کیوں اتنا برا ہے ساتھ رفیق صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ سندھ کے ٹریک کے اوپر نظرسانی کرے خود وزٹ کرے سرہاری میں اور بہت سارے لوگ پہنچے لوگ گم و گسوں کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پر خواجہ ساتھ رفیق صاحب سے میری گزارش ہے خدا کا واسطہ ہے یہ جو سندھ کا جو آپ کا جو ٹریک ہے جہاں پر سب سے زیادہ حاصلات رنوما ہوتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ہمارے لوگ ایسے ہی ٹرین حاصلات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو ٹریک کو ٹھیک کرنے کی اشتر ضرورت ہے آپ وزٹ کریں آپ ان ٹریک کا جائزہ لیں آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ واقعی ان ٹریک کا اگر آپ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں یہ آپ کا پورا پشاور سے لے کے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور لاہور سے ہیدر آباد تک آپ کا موٹر وے کمپلیٹ ہو گیا ہے مگر سکھر تک سوری سکھر سے لے کے ہیدر آباد تک آپ کا موٹر وے نہیں بنا اور ایسے ہی آپ کا پاکستان ریل ویس کا اگر آپ نظام دیکھیں تو آپ ہیدر آباد سے لے کے سکھر تک چلے جائیں اناس ہے اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ڈی ایس نے بتا دیا کہ بھائی یہ رسکی ہے یہاں پہ ٹرین اُلٹ سکتی ہے پلٹ سکتی ہے انہوں نے کہہ دیا جی سپیڈ بیس پہ لے جاؤ تو بھائی یہ جو سپیڈ جا رہی تھی جس میں اتنا بڑا حاصل ہوا ہے یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پچپن سے ساٹھ کے قریب اس کی سپیڈ تھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ پچاس سے سانٹھ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی سپیڈ میں اتنا بڑا حاصل ہونا یقینا طور پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے پاکستان ریلویس سے اس کی انکوائری نہ کروائیں کسی ایسے ادارے سے انکوائری کروائیں جو غیر جانب دار ہوں اور جو لوگ جو افسران اس میں ملوث ہیں ان کو کاروائی کریں ان کے خلاف کیونکہ میں یہ سمجھ چاہو یا تو آپ خود سمجھ لیں یا یہ حاصل ہے یا تو یہ اقدام قتل ہے یا تو یہ نائلی ہے تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور مستقبل میں جو گاڑیاں یہاں سے گزریں گی ان کی مال و جان کی حفاظت کرنا یہاں کی انتظامیہ کی اولین ترجی ہونی چاہیے اور جو مسافر پاکستان ریلویس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور بکرے دمبوں کی طرح لوگ یہاں پر اتنی ریلویس میں سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں اتنا رشت لگا ہوا ہوتا ہے اس ٹرینوں میں اتنی کمائی اس ٹرینوں میں آ رہی ہے مگر بدکسمتی سے پھر کہتے ہیں خسارہ میں بجان آپ ادھر آ کر آپ لوگوں کو چاہیے کہ جتنے بھی جو منسٹر ساز رفیق صاحب اچھے انسان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سندگا جو ٹریک ہے اس کو فل فور جو ہے اس ٹریک کا جائزہ لیں اس کو جو ہے وہ حل کروائیں منٹیننس اس کی کنٹینیو رکھیں تاکہ اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ نونما نہ ہو سکیں اپنے کیا رکھیے گا اللہ حافظ